دیوالی بر کے اندر سرکار نے دیش کو ایک بڑا توفہ دیا کچھ گھنٹوں کے بعد سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ ہونے والی ہے سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر سپیشل ایکسائز ڈیوٹی میں کٹوٹی کی گئی ہے جو کہ دیوالی کے دن سے یعنی کچھ گھنٹے بعد سے ہی رات بارہ بجے سے ہی لاغو ہو جائے گی ایک لیٹر پیٹرول پر لگنے والی ایکسائز ڈیوٹی میں کیندر سرکار نے پانچ روپے کٹوٹی کا فیصلہ لیا اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں اس سے دگنی کٹوٹی کی گئی ڈیزل تھوڑی دیر بعد سے دس روپے سستہ ملے گا جس کا سیدھا اثر آٹا تال سابون یا عام آدمی کی ضرورت کی ہر چیز کی قیمت پر پڑے گا کیندر سرکار نے راجیوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں کٹوٹی کریں جس سے عام لوگوں کو اور راہت مل سکے ایک لیٹر پیٹرول پر ابھی کیندر سرکار 32 روپے 90 پیسے ایکسائز ڈیوٹی لیتی جو کم ہو کر اب 27 روپے 90 پیسے ہو جائے گی جبکہ ڈیزل پر ابھی 31 روپے 80 پیسے ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے جو کم ہو کر 21 روپے 80 پیسے ہو جائے گی سرکار کا دعویٰ ہے یہ وقت ربی کی فصل کا ہے ایسے میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے پوری ارث ویوستہ پر اثر پڑے گا اور مہنگائی کم ہوگی ہریانہ کے جیند میں کسانوں نے ہنگامہ کر دیا جسے روکنے کے لیے پولیس کو کڑی محنت کرنی پڑی جن کے جیند آنے کی خبر کسانوں کو لگ گئی دوشیان چوٹالا کا ویرود کرنے کے لیے جب کسان دوشیانت کی پارٹی جے جے پی کے دفتر کے باہر پہنچے تو ہنگامہ شروع ہو گیا پولیس والوں کو ہنگامہ بند کرانے کے لیے ارد سینک بل کے جوان بلانے پڑے جے جے پی کے دفتر کے باہر پولیس نے بیریکیڈ لگا دیئے تاکہ کسانوں کو روکا جا سکے لیکن پردرشن کاری پھر بھی باز نہیں آئے کافی دیر تک ہنگامہ چلتا رہا جس کے بعد پردرشن کر رہے کسانوں کو ہٹائے جا سکا دوشیان چوٹالا کی پارٹی کے ساتھ ہریانہ میں بی جے پی کا گڑ بندن ہے اس لیے کسانوں نے جے جے پی اور بی جے پی کے نتاؤں کے سبھی کارکرموں کا ویرود کرنے کا فیصلہ کیا ہے بیہار کے سمستیپور کے پاس جہاں انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا پردرشن کاریوں میں بڑی سنکھیا میں مہلائیں بھی دکھی ان پردرشن کاریوں نے جب پولیس کے جوانوں سے الوجنا شروع کر دیا تو حالات کو سمحالنے کے لیے لاتھی چارج کرنے کی نوبت آگئی پھر تو پردرشن کاریوں کے بیچ بھگدر مج گئی اور پولیس نے کچھ لوگوں کو کھدیڑ کھدیڑ کر پکڑنا شروع کر دیا بھگدر اور لاتھی چارج کی وجہ سے کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے حالانکہ پولیس نے اس سب کے لیے پردرشن کی آر میں موجود اپدرویوں کو ذمہ دار ٹھہر آیا اس پورے بوال کی وجہ 29 اکٹوبر کو ہوئے اس ماملے کو بتایا گیا جس میں بقایا ویتن کی مانگ کو لے کر ایک صفائی کرمچاری نے ایک افسر کو تھپڑ مار دیا تھا تھپڑ مارنے کے آروپی کے خلاف کیس درج ہونے کے بعد پولیس نے اسے حراست میں لے لیا حراست میں طبیعت خراب ہونے پر آروپی کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا لیکن اس کے ساتھی حراست میں پٹائی کاروپ لگا کر پردرشن پر اتر آئے دیوالی سے پہلے ہی دلی کی ہوا میں پردوشن خطرناک سطر پر پہنچ گیا اور راجدھانی میں ائر کوالٹی انڈیکس 300 کے پار ریکارڈ کیا گیا جس کا مطلب یہ کہ سردیاں شروع ہوتے ہی ہوا بہت خراب ہو گئے صبح کے وقت آسمان میں دھوئے والا کوہرہ ساف دکھائی دیا اور حالت یہ ہو گئی کموبیش کچھ ایسے ہی حالات دلی کے باقی علاقوں میں بھی دکھائی دیئے ہوا میں پردوشن خطرناک سطر پر پہنچنے سے سب سے زیادہ پریشانی دوپہیا گاڑی والوں کو ہوئی یہ ایکیوائی لیول 300 پار کر چکا ہے جو بہت خراب شیڑی کہی جاتی ہے ڈاکٹروں کے مطابق آنکھوں کی پریشانی دل کی بیماری سواس لینے کی تکریف جو ہے لوگوں کو اٹھانی پڑے گی تاپمان میں گرابٹ اور آسپاس کے راجیوں میں حال کے دنوں میں پھر سے پرالی جلانے کی جو گھٹنائیں سامنے آئیں انہیں ہی اس پردوشن کے لیے وششک کے ذمہ دار بتا رہے ہیں وششکیوں کا ماننا ہے کہ پردوشن کا ستر کم ہونے کے لیے بارش کا ہونا یا پھر تیز ہواوں کا چلنا ضروری ہے جس کا فلال کوئی آثار نہیں دکھ رہے یعنی دلی انسی آر کے لوگوں کو اس خطرناک پردوشن سے راحت ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی دیوالی سے پہلے دلی کے کئی علاقوں میں ائر کالٹی انڈیکس 300 کے پار ریکارڈ کیا گیا جن میں اس سیزن میں سب سے زیادہ وائیو پردوشن متھورا روڈ پر ریکارڈ کیا گیا وہاں ایک یو آئی 320 پر پہنچ گیا جبکہ کرول باغ علاقے میں ائر کالٹی انڈیکس 317 دلی انڈیورسٹی کے پاس 316 ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا آئی ایٹی دلی پر 313 لودھی روڈ پر ایک یو آئی کا ستر 307 درج کیا گیا اس کے علاوہ دلی کے پاس ہریانہ کے گروگرام میں بھی ایک یو آئی کا ستر 315 پر پہنچ گیا جبکہ دلی کے پاس یو پی کے نویڈا میں ائر کالٹی انڈیکس 283 ریکارڈ کیا گیا پردھان منتری نرینڈ موڈی کے پانچویں کیدارنات دورے کے لیے تیاریاں تیز ہو گئیں شکروبار کو ایک دن کے دورے پر پردھان منتری کیدارنات کی پوجا کرنے کے ساتھ ہی ایک جن سبحہ کو بھی سمبودھت کریں گے جسے دیکھتے ہوئے بی جے پی نے اس دیوالی کو بھوی اور ایتحاسک بنانے کی تیاری شروع کر دی جس کی جھلک پھولوں سے چمکتے دمکتے کیدارنات دھام میں دکھی رات کی جگمگ روشنی میں بے شمار پھولوں سے سجے کیدارنات دھام کی چھٹا نے شدھالووں کو ابھی سے منتر مکد کر دیا دیوستانم بورڈ بھی پردھان منتری کی یاترہ کو دیکھتے ہوئے کسی طرح کی کتاہی برتنے کو تیار نہیں پردھان منتری اس دوازش جوتری لنگوں میں سے ایک جو گیاروہ جوتری لنگ ہے بھکوان کیدارنات کا یہاں پر درشن کرنے آ رہے اتراخن سرکار نے دیوالی کے وقت ہو رہے پی اے موڈی کے دورے کو ایتحاسک بنانے پر پورا زور لگا دیا اور خود مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی تیاریوں کا جائزہ لینے پہنچ گئے اب تک کی تیاریوں سے سنتوشت دکھے مکھے منتری دھامی نے کیدارنات میں پردھان منتری سے سنتوشت دکھے موڈے کارکرموں کا بھی بیورا دیا سنکرہ چاری جی کی سمادھی جو بنی ہے ان کی پرتیمہ بنی ہے اس کا اناوران پردھان منتری جی کریں گے سرستی گھار بنے ہیں ان کا کریں گے بتایا گیا کہ 400 کروڑ کی پرستاویت یوجناوں میں قریب 200 کروڑ کی یوجناوں کا پردھان منتری لوکارپن کریں گے جس کے لیے سبھی کارکرموں کا وقت تیہ ہے جس کی شروعات کدارنات دھام سے ہوگی جہاں شکروبار کو پردھان منتری صبح آٹھ بجے کدارنات دھام میں پوجہ کریں گے پوجہ کے بعد صبح آٹھ بچ کر 35 منٹ پر پی ایم آدھی گروہ شنکرہ چارے سمادھی ستھل کا اوڈھ گھاٹن کریں گے جس کے بعد وہ وہاں 2013 میں آئی باڑ سے ہوئی تباہی کے بعد شروع کیے گئے نرمان کاریوں کا جائزہ لیں گے اور پھر صبح 9 بج کر 40 منٹ پر کدارنات سے جڑی کئی وکاس پریوجناؤں کی نیو رکھیں گے اتراخن ویدھان سبا چناؤں کی تیز ہوتی آہٹ کے بیچ انہیں ایک جن سبا کو بھی سمبودھت کرنا ہے دیوالی کے موقع پر بارڈر پر تینات سرکشا بل کے جوانوں نے جشن منایا اس جشن کی ایک تصویر جمہو کشمیر کے ارنیا سیکٹر کے بی ایس ایف کیمپ سے سامنے آئی وہاں ارنیا کی تیوہ پنچائت کی سرپنچ بلبیر کور اور عشونی شرما بی ایس ایف کیمپ پہنچے جہاں ان لوگوں نے بارڈر پر تینات بی ایس ایف جوانوں کے ساتھ پٹاکے چلا کر دیوالی کا جشن منایا بی ایس ایف کیمپ میں پہنچے ان لوگوں نے جوانوں کو مٹھائی کلائی اور انہیں دیوالی کی بدھائی دی اس موقع پر بی ایس ایف کے کچھ جوانوں نے ڈانس کر جشن کو اور شاندار بنا دیا اس کے بعد بی ایس ایف جوانوں کے ساتھ سبھی نے فوٹو کچھوائی اور دیش بھکتی کے نارے لگا کر ان کا اتصاہ بھی بڑھایا کموبیش جشن کی کچھ ایسی ہی تصویر راجستان کے جیسل میر سے بھی سامنے آئی وہاں بھارت پاکستان سیما پر تینات بی ایس ایف جوانوں نے ممبتی انجلائی اور دیش بھکتی کے گانے گا کر دیوالی کا تیوہار منایا آج ہم کو سوڑا ایکٹی لٹ رہنا پڑے گا ادھر بھارت بانگلہ دیش بورڈر پر بھی بی ایس ایف اور بورڑا گارڈ بانگلہ دیش کے ادکاریوں نے دیوالی کے موقع پر ایک دوسرے کو مٹھائی بھینٹ کی یوپی کے آیودھیا میں بارہ لاکھ دیے جلا کر دیپاولی کا تیوہار منایا گیا ان میں نو لاکھ دیے تو سریو ندی کے گھاٹ پر ہی سجائے گئے آیودھیا کو بھگوان رام کی نگری مانا جاتا ہے جہاں دیپوتصف کے نام سے ہوئے کارکرم میں مکہ منتری یوگی آدھتنات بھی پہنچے اور آیودھیا میں ہوئے روشنی کے پرو کا حصہ بنے شام ہوتے ہی سریو کے 32 گھاٹوں پر لگے نو لاکھ دیے جگمگانے لگے اس کے علاوہ مندروں میں بھی تین لاکھ دیپک جلانے کے انتظام کیا گئے تھے اونچائی سے لی گئی آیودھیا کی تصویروں میں آیودھیا بہت خوبصورت دکھائی دی دیوں کے علاوہ شہر کو جگمگ کرنے کے لیے خوبصورت لائٹوں کا انتظام بھی کیا گیا آیودھیا میں دیپاولی کا اتصاف دیکھنے کے لیے پانچ دیشوں سے دس ہزار مہمان پہنچے کارکرم میں شریک ہوئے مکھے منتری نے دعوہ کیا کہ اس بار دیوالی پر راج کے ہر گھر میں دیپ اور مٹھائی پہنچائے جائے گی کل اپتر بردیش کے اندر کوئی ایسا بانچیت کوئی ایسا دلیت کوئی ایسا بیکسی نہ رہے جس کے گھر میں دیپاولی کا دیپ اور دیپاولی کی مٹھائی نہ پہنچے اس دوران بڑی سنکھیا میں یوپی کے ہی نہیں دیش کے کئی حصوں سے لوگ پہنچے جو کارکرم میں موجود رہے اس کے علاوہ یوپی سرکار کے کئی منتری اور بی جے پی کے کئی نیتا بھی منچ پر موجود رہے جسے جھنڈی دکھا کر ڈپٹی سی ایم دنیش شرما نے روانہ کیا شوہ یاترہ میں رامائن سے جڑے کرداروں اور ان کے جیون سے جڑی گھٹناوں کو دکھایا گیا بھوی طریقے سے سجے رتھ پر کلاکار بیٹھے رہے اور اس کے باہر LED سکرین بھی لگی رہی اس کے علاوہ کچھ لوگ کلاکار یاترہ کے دوران سانسکرتک کارکرم بھی کرتے رہے شام ہوتے ہوتے یہ شوہ یاترہ رام گھٹا پارک میں پہنچ گئی جہاں بڑا کارکرم ہونا تھا اس بیچ ہیلیکاپٹر سے وہ کلاکار بھی پہنچے جنہیں رام، لکشمن اور سیتا بنایا گیا اس ہیلیکاپٹر کو رامان والے پشپک ویمان کی طرح ایوڈھیا میں اتارا گیا منچ پر ان کلاکاروں کا نیتاؤں نے تلک کا ربینندن کیا یوپی سرکار نے بتایا کہ وہ ایوڈھیا کو دھارمک پریٹن کا کیندر بنانا چاہتی ہے جبکہ مکہ منتری یوگی آدھتنات نے ایوڈھیا کے منچ سے وپکش پر نشانہ سادھنے کا موقع نہیں چوکا یوگی آدھتنات نے یوپی میں پندرہ کروڑ ضرورت مندوں کو مفت اناج دینے کی یوڈنا مارچ تک جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا یہ یوڈنا کرونا سنکٹ کے دوران شروع کی گئی تھی پاکستان کے جھوٹے کشمیر پریم کی پول ایک بار پھر کھل گئے نیوزیٹین کے احمیت پانڈے کی رپورٹ ہے کہ پاکستان نے اپنے اے ایس پیس سے شرینگر سے شارجہ کی اڑان پر روک لگا دی جس کے بعد بھارتی ویمانوں کو دوسرے اے اے ایس پیس سے شارجہ جانا ہوگا جس میں پہلے کے مقابلے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت زیادہ لگے گا اور پیسے بھی زیادہ خرچ ہوں گے پاکستان کا فیصلہ انتراشتی قانون کے خلاف بتایا گیا کیونکہ بنا لینڈنگ کے پورے علاقے سے ویمانوں کو اڑان بھرنے کی آزادی ہے حالانکہ عمران سرکار کے فیصلے کے بعد بھارت سرکار حرکت میں آگئی اور ویدیش منترالے نے ناغریک اڈین کے ساتھ ہی گریہ منترالے کو اس کی جانکاری دی جس کے بعد کسی بھی نیمے توڑان پر اثر نہیں ہونے دینے کا فیصلہ ہوا چونکہ 23 اکٹوبر کو ہی کیندری گریہ منتری امیت شاہ نے اس ہوای سیوا کی شروعات کی تھی اس لئے پاکستان کے رخ سے کشمیر کے کئی نیتا بھی حیران نظر آئے ڈلی میں بین کے باوجود چوری چھپے پٹاکے بیچنے والوں کے خلاف پولیس نے تاور توڑ کارروائی کی اس کڑی میں ڈلی پولیس کی ٹیم صدر بازار پہنچی جہاں اس نے کتب روڈ علاقے میں بین کے باوجود پٹاکے بیچ رہے لوگوں کی دھر پکڑ شروع کر دی اس کارروائی میں اس نے دو تین لوگوں کو پٹاکوں کے ساتھ دھر دبوچا پکڑے گئے لوگوں کے پاس سے پولیس نے بوریوں اور بیگ سے پردوشن پھیلانے والے پٹاکے برامت کیے اور ان سب ہی خود تھانے لے جائے گیا جبکہ دوسری کارروائی صدر بازار علاقے کے ہی ایک گودام پر ہوئی وہاں سے پولیس ٹیم نے بڑی ماترہ میں بوریوں میں بند پٹاکے ضبط کیے اور تیتیس سال کے ایک آروپی کو بھی گرفتار کیا شروعاتی جانچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ آروپی نے ہریانہ کے حسار میں رہنے والے ایک شخصے یہ پٹاکے دیوالی پر بیچنے کے لیے خریدے تھے خبر ہے کہ جس کی تلاش بھی دلی پولیس نے شروع کر دی اس بیچ دیوالی پر دلی میں پٹاکے جلانے پر لگی روک سے ناراض یونائٹیڈ ہندو فرنٹ نام کے سنگٹھن کے کارکرتہ ویروت پر اتر آئے اور سرکار سے گرین پٹاکے جلانے کی اجازت دینے کی مانگ کی جس کے لیے سنستہ سے جڑے کارکرتہوں نے ویروت کا انوکھا طریقہ نکالا اور اپنی مانگوں کی تختیاں لے کر جنتر منتر پہنچ گئے جہاں ان کارکرتہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے نارے بازی کی اور پھر گرین پٹاکے جلائے پردرشن کاریوں نے دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ سے گرین پٹاکوں کو جلانے کی اجازت ملنے کے باوجود دلی سرکار نے دیوالی جیسے موقع پر اس پر روک لگا دی اس کے ویروت میں سنسطہ نے دیوالی پر دلی والوں سے گرین پٹاکے جلانے کی اپیل کی آروب لگایا گیا کہ دیوالی پر گرین پٹاکوں تک پر روک لگا کر ہندو سمدھائے کے دھارمک ادھکار چھینے جا رہے ہیں اور اس کے لیے گرین پٹاکوں سے کسی طرح کے نقصان نہیں ہونے کی دلیل دی گئی اور بتایا گیا کہ گرین پٹاکے نہ کیول آکار میں چھوٹے ہوتے ہیں بلکہ انہیں بنانے میں کچھے مال کا بھی کم استعمال ہوتا ہے ان پٹاکوں میں پی اے میعنی پارٹیکلٹ میٹر کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے تاکہ ان پٹاکوں کو جلانے سے یا ان کے دھماکوں کے بعد کم پردوشن پھیلے اصل میں گرین پٹاکوں میں سامانے پٹاکوں سے کم قریب 20% پارٹیکلٹ میٹر نکلتا ہے جبکہ 10% گیس نکلتی ہے پٹاکوں سے نکلنے والے پارٹیکلٹ میٹر کے شریر کے اندر جانے کا خطرہ رہتا ہے جو پھے پڑوں میں پھنس جاتے ہیں دل کے مریضوں یا دمہ کے مریضوں کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کئی راجیوں میں سامانے پٹاکوں پر روک لگا دی گئی جبکہ گرین پٹاکیں جلانے کی اجازت دی گئی دیوں سے دیوالی منائیں گے پٹاکیں نہیں جلائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پردوشن کا آسطر اس بار پچھلے سالوں کی اور پرشاسن کے کرمشاری گھر گھر جا کر لوگوں کی سیمپل ٹیسٹنگ میں جھوٹے نظر آئے انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی اور ان کی طبیعت میں بدلاو کے بارے میں سوال جواب بھی کیے بتایا گیا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کانپور میں زیکا وائرس کے کیس اچانک بڑھنے کے بعد سختی بھی بڑھا دی گئی پرشاسن کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ مریضوں کے سمپرک میں آئے سبھی لوگوں کی جانکاری جھٹا کر ضروری قدم اٹھائے جائیں گے حالانکہ اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے لگاتار دعویٰ کا چھڑکاو کیا گیا نگر نگم کی ایک ٹیم لوگوں کے گھروں اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں سپریے کے ذریعے دعویٰ چھڑکتی نظر آئی نگر نگم دوارہ فاگنگ اور دبا کے ساتھ ہی لوگوں کو گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دینے کی نصیحت دی گئی اس کے لیے باقاعدہ نگر نگم کے کرمچاری لوگوں کے گھروں تک جا کر انہیں سمجھاتے نظر آئے دیش کے لیے ایک بڑی خبر WHO سے آئی World Health Organization نے کرونا وائرس سے بچاو کے لیے بھارت میں منی کوویکسن کے استعمال کو منظوری دے دی نیوز ایٹین کے روی سنگھ کی خبر ہے کہ WHO سے منظوری ملنے کا مطلق کوویکسن کو انتراشتری اس طر پر منظوری ملنا ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوویکسن لگوانے والے لوگوں کو ودیش یاترہ میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں انہی لوگوں کو پرویش کی اجازت ہوتی ہے جنہوں نے WHO سے منظور ہو چکی کوئی ویکسن لگوائی ہو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دنیا کے باقی ملکوں میں بھی کوویکسن کی مانگ بڑھے گی جس سے بھارت دوسرے دیشوں میں بھارت باوٹیک کی کوویکسن کا ایکسپورٹ بھی کر پائے گا ستروں کے مطابق WHO سے ملی اس منظوری کی بڑی وجہ جی ٹوینٹی سمٹ میں حصہ لینے گئے پردھان منتری نریندر موڈی کے پریاز بنے مدر پردیش کے اجین میں گیم کی لط میں پیسے گوانے کے بعد دسویں کی چھاتر نے خود کے اپرہن کی جھوٹی کہانی بنا ڈالی لیکن پولیس کی پوچھتاش میں اصلیت سامنے آئی تو ہر کوئی حیران رہ گیا اور بتایا گیا کہ موبائل فون پر آن لائن فری فائر گیم کھیلنے کی لط لگنے کے بعد دسویں میں پڑھنے والے چھاتر نے اپنی ماں کے اکاؤنٹ سے بینا بتائے پندرہ سو روپے کا ریچارج کروا لیا لیکن جب اسے گھر میں پول کھلنے کا ڈر لگا تو اس نے اپنے اپرہن کی جھوٹی کہانی گڑھ ڈالی پوچھتاش میں چھاتر نے پولیس کو بتایا کہ کوچنگ سنٹر جاتے وقت دو بدماشوں نے اسے پکڑ کر بے ہوش کرنے کے بعد کار کی ڈککی میں ڈال دیا ہوش آنے پر راستے میں اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی لیکن جیسے ہی موقع ملا وہ بدماشوں کے چنگل سے بھاگ نکلا مارپیٹ کی کہانی کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو گھائل بھی کر لیا اس کے بعد وہ سڑک کے کنارے روتے ہوئے لوگوں سے مدد مانگنے لگا تو کچھ رہاگیروں نے اسے تھانے پہنچا دیا کہانی تیار کی تاکہ وہ اس کے پریجنے ان کو بتا پائے اور وہ در کے وجہ سے اس نے یہ پورا پلان کیا ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے پولیس نے کیس درج کر جانت شروع کر دی پوچھتاش کے دوران پولیس نے جب چھاتر کو پریجنوں سے بچانے کا بھروسہ دیا تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کرونا کے خلاف ویکسینیشن میں تیزی لانے کے لیے پردھان منتری نے نئے ابھیان کی شروعات کی نیوز ایٹین کے روی سنگھ کی رپورٹ ہے کہ ویدیش دورے سے لوٹتے ہی ایکشن میں آیا پردھان منتری موڈی نے ویکسینیشن کے لیے ہر گھر دس تک ابھیان کی شروعات کی اس ابھیان کے تحت ان لوگوں کے گھنوں تک ویکسین پہنچائی جائے گی جنہیں ابھی تک پہلے یا دوسری ڈوز نہیں لگی اس سے پہلے پردھان منتری نے دیش کے ان زلوں کے زلادکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی جہاں ویکسینیشن کی رفتار بہت دھیمی ہے اس بیٹھک میں پی ایم نے سبھی ادھکاریوں کو نردیش دیئے کہ وہ لوگوں کو ویکسینیشن سنٹر تک لے جانے یا ان کے گھر تک جا کر ویکسین لگانے کی رن نیتی پر کام کریں ویکسینیشن ابھیان کو اب ہر گھر تک لے جانے کی تیاری ہے ہر گھر دستک اسی منتر کے ساتھ ہر اس گھر میں دستک دی جائے گی جہاں ابھی تک دونوں ٹیکے کا سمپونہ سرچہ قوت نہیں ملا ہے